موسیقی صبر ضبط بے سکونی کی عادت اور چوبیس بھنٹی کی مشقق چاہیے میرے بس کا کام نہیں خدا کا شکر میں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی بہن ہوتا اب میں اگر گھر سے باہر جاؤں تو دو دن بھی باہر رہ جاؤں تو جی چاہتا ہے واپس بھاگوں اپنے گھر کی طرح اور جب میں گھر میں آ جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے لیکن میری بہن تو ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگی میں اس کی تصور نہیں کر سکتا کہ اگلے جنم میں اگر کوئی ہے میں مردی رہنا چاہوں گا پھر مجھے بیوی بھی بننا پڑتا نہ جسم میرا ہوتا نہ روح میری ہوتی گھر کی بھی ذمہ داری اور اگر میں دہات میں پیدا ہو جاتی تو فصل کی بھی ذمہ داری آنکھیں جو مجھے دیکھتی ہیں ان کی بھی ذمہ داری گھر کے اندر میرے بیٹوں میرے شوہر میرے باپ اور میرے بھانیوں سے جو کھانا بچ جاتا شاید وہ میں تو میری قسمت میں ہوتا ہوں پھر بھی میں ہمارک کٹائیوں میں کھڑا ہیتا ہوں تو نے یہ نہیں کیا تو نے وہ کیا ناپٹون کا اشاری نظام جو بحیثیت مرد مجھ پر لاغو نہیں ہے وہ مجھ پر لاغو ہوتا ہوں چاہے میں اشرافیا میں ہوتا میڈل کلاس میں ہوتا لوہر میڈل کلاس میں ہوتا یا ڈاؤنڈڑن ریچڈ آف دی ارت کسی گھر میں پہلا ہوتا اس لیے کہ فقیر باہر فقیر ہوتا ہے گھر میں تو وہ بھی آقا ہوتا ہے مجھے بحیثیت مرد یہ سہولت ہے کہ میں فلرٹ کر سکتا ہوں مگر کوئی مجھے بچن نہیں کہے گی میں اگر ریپسٹ بھی ہو جاؤں تب بھی میری پہینہ پہ ہی شادی ہو جائے گی لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر میں خود کو عورت سنجھوں تو اگر مجھ سے ہی فلرٹ ہوگا تو بچلن بھی میں ہی کہنا ہوں گی اور ریپ کے بعد میری زندگی گھر کے اندر اور باہر کیا ہوگی آپ اپنے اپنے امیجینیشن کے حساب سے تصور کر سکتا ہے خدا کا شکر ہے کہ میں مالک ہوں میں اپنی ماں بہن کو ایموشنلی ایکس پلائٹ کر کے انہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ میرا جائداد پہ زیادہ حق ہے میں کھڑے کھڑے طلاف لے سکتا ہوں عورت ہوتا تو میرے سامنے سے خلا کا راستہ کلاوہ ہوتا اور خلا کا مطلب کیا ہے ہر چیز سے دست بندائی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ معیشت انسان کو کہاں سے کہاں لاکے کھڑا کر لیتی ہے ہم بسیکلی بہت ہی چالات لوگ ہیں ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ان کے جو خجبے میں یا تقریر میں رسیلے پہنو ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بیان کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور ہم بھی ان سے زیادہ اسے سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اس وقت میں ساٹھ برستہ ہو گیا ہوں کبھی کبھی بزیر میں نواز بھی پڑھ لیتا ہوں جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں اور چونکہ میں نے ٹریول بہت کیا ہے پاکستان میں دہازہ ترہ ترہ کی مساجد میں ترہ ترہ کی مولوی حضرات کو سنا بھی ہوگا میری حسرت ہے کہ اسلام میں عورت کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ جو میں بات کرنے والا ہوں یہ کبھی میرے کانوں میں ممبر سے پڑھ جاتی کہ بیوی ہر شہ کا محافظہ محافظہ طلب کرنے کی شرعن مکنف ہے ہر شہ وہ اس کی کوک سے جنم لیا جانے والا بچہ اس کو دودھ پلانے کا محافظہ وہ طلب کر سکتی ہے وہ گھر میں کھانا پکانے کا روٹی بنانے کا محافظہ طلب کر سکتی ہے وہ بچوں کی صفائی نلائی دھلائی ان کے خیال کا الگ الگ کرتی جری میں محافظہ کلیم کر سکتی ہے یہ اسلام کہہ رہا ہے لیکن میں نے کبھی کسی مولوی صاحب سے یہ پہلوں میں ہی سنا اور نہ ہمیں کوئی درچسپی ہے یہ پہلوں سننے سے اس لیے کہ گھاڑا تو ہمیں ہے پیسے تو ہمیں دینے پڑے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ کچھ اس طرح سے اس کی کنڈیشنگ کر دی عورت کی کہ جیسے ہم گھر میں رکھے دو روٹی دے کے پستر دے کے عزت دے کے عزت انورٹڈ کاماز ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اور وہ جو کر رہی ہے وہ تو اسے کر رہی ہے حالانکہ اگر وہ تل جائے ایک ایک چیز کا محافظہ طلب کرنے پہ میں اگلے ہفتے بھلے میری کتنی بھی ذرخاؤں میں سڑک پہ کھڑا رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور بجائے اس کے کہ میں کوئی اور سوال کروں میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ ان سے اگری کرتی ہیں جتنی گفتگو یہاں کی گئی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں اور اس ٹاپک کو کس طہاں سے کنگلوڈ کریں گی اس نوٹ پہ کہ چلے بہتری شاید بہت مشکل ہے لیکن ممکن ہے اور ہے تو کیسے ہم پندرہ منٹ زیادہ لے لیں پندرہ منٹ اور اس پندرہ منٹ دیر میں شروع ہونے کے بار ابھی بھی بارہ منٹ آگا اسی لئے میں نے سبوٹ کے طور پر یہ پڑھا لڑکے میں نے دیکھا آج کل کے لڑکے آپس میں کچھ مزاک باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک کہتا بس کر پیارے رولائے گا کیا تو یہ نہ کرتا تو اس چیز سے زندہ واپس کیسے گئے مہت اچھا نوہ آپ نے پڑھا ملک کے حالات پر نوہا گری میں ماہر ہے کل پھر اس سے انکار نہیں کرے گا جس طرح سے انہوں نے اس ملک کے حالات پر لکھا ہے عورت پر آج ان کو پہلی بار نوہا لکھنا پڑھا ہے اب ننفاظ پر آتی ہوں بات ہے یرگمال سماج کی دیکھیں جس سماج میں حجوم پر حجوم تقلیق کیے جا رہے ہوں اس میں نہ انسان باقی رہتا ہے نہ باپ باقی رہتا ہے نہ بھائی نہ بیٹا کوئی باقی نہیں رہتا ہے امیجن کیجئے امیجن کیجئے کہ وہ حجوم جو زندہ انسان کو جلا کر گھر جاتا ہے اور گھر میں اپنی عورتوں کے بیچ میں جاتا ہے چاہاں ماں بیٹھی ہے بیوی ہے بچیاں ہیں بہنیں ہیں وہ کیسا مرد ہوگا بات مرد سے آگے نکل چکی ہے میں یہ پہلے بھی عز کر چکی ہے بات حجوم پر آ چکی ہے بات بے چہرہ حجوم پر آ چکی ہے بات قاتل حجوم پر آ چکی ہے اس کے ہاتھ میں اس وقت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پرابلم یہ ہے لیکن اس میں جو رشتے ہیں اسی حجوم کو دیکھ لیجئے جو سما اپنے گھروں میں بھائی کا روم پلے کرتے ہیں بھائی ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں کہ سب سے نازک سب سے خطرناک سب سے چیلنجر میں جو کردار ہے سماج میں وہ بھائی کا ہے وہ بہن کو اپنی پروپرٹی سمجھتا ہے وہ بہن کی زندگی کے فیصلے کرنا اپنا حق سمجھتا ہے وہ بہن پر نظر رکھنا اپنا حق سمجھتا ہے وہ پروپرٹی میں سے اس کا حصہ کھانا تو اپنا حق سمجھتا ہی ہے ہم ظالم قاتل بھائی پیدا کر رہے ہیں ریاست اس سماج میں اپنا کام نکالنے کے لئے اپنا انلو سیدھا کرنے کے لئے ظالم قاتل تشدد کرنے والے بھائی پیدا کر رہی ہے اور یہ جب نسل در نسل ماملہ جب میں بھی کہہ چکی کہ یہ ہم مدل میں پہنچے ہیں ابھی اور ٹیرر کلیر ہو گیا ہے کہ یہ ہیں ہم یہ بنائے گئے ہیں ہم سو ابھی جب آگے کا سفر ہے تو نسل در نسل یہ نوجوان یہ غیرت کے نام پر بہنوں کو جلانے والے نوجوان یہ تو عام پریٹس ہو گئی ہے زندہ انسان کو جلانے کے اس ملک میں یہ بہنوں کی زندگی کے فیصلے کرنے والے نوجوان جب نسل در نسل آگے بڑھیں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کرسچن مارک ہے ہمیں سوچنا چاہیئے بہت سنجیدہ بات ہے ہمیں سوچنا چاہیئے آپ سب عرفہ سیدہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہ معاملہ تعلیہ بجانے کا نہیں ہے تعلیہ درکار نہیں ہے آپ اپنے اندر جھان کر دیکھئے اپنے سے کتنے لوگ بہنوں کے ساتھ سچے ہیں کتنے لوگ بہنوں کے اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں کتنے لوگ بہنوں کے اجازت دیتے ہیں کہ وہ اچانک ایک دن آپ کو بتائیں کہ یہ بندہ مجھے پسند ہے میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں کوئی بھی نہیں مجھے یقین ہے اس پر دعویٰ کوئی بھی کر دیں مگر کوئی بھی نہیں اس لیے کہ ہم مرد بھی اسی سماج میں اسی تشدد کے پریکٹس میں چلتے ہی ہوئے اس سماج کی چکی موجود ہے وہ نہیں کر سکتا کچھ کی سو یہ عورت اور مرد بہن اور بھائی باپ اور بیٹی ان کو ماں اور بیٹا ان کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ تو بھی آزاد فرد ہے میں بھی سماج کا آزاد فرد ہوں تو بھی اپنی زندگی پر اختیار رکھتی ہے میں بھی اپنی زندگی پر اختیار رکھتا ہوں جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طرح ہر کہانی شروع کرنے سے پہلے عورت کی آزادی پر بات کرنے سے پہلے پہلے آزادی کا سارا کریڈٹ سرکھلوں کا ہار بھائیوں شوہروں باپ بیٹوں کے گلے میں ڈالی گئے اس کا بہت شکریہ اس نے مجھے کوئی سپورٹ دی ہے معذرت کی ساتھ پھر ہم اپنی داستان شروع کریں گے کہ میں ایک آزاد عورت ہوں جب تک ہم لیک کرتے رہیں گے جب تک آزاد پڑھی لکھی خواتین یہ رویہ جاری رکھیں گی اپنے ہی ہاتھوں وہ جار بنتی چلی جائیں گے جس جار سے وہ لکھنا چاہتے ہیں جو بڑھ رہی ہے جی میں اس ہی جانے پا رہی تھی کہ ہمیں کنکلوٹ کھنکے کرنا ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جتنی باتیں اپنی گفتگو میں اس سیشن میں کہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اسے اسلاح کہوں یا کوئی اور لفظ کہوں کہ ہمارے معاشرے میں یا پاکستانی معاشرے میں سماج میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اور کیسے آ سکتی ہے؟ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اسلاح پسند تو بہت ہے اور ہمیں سے ہر شخص اپنی جگہ مسلم ہے اور اسی لئے ہر شخص اپنی جگہ سارا دن خطوہ اور فتوہ دیتا ہے میں چند باتیں انتہائی سنجید کی سے کہنا چاہتا ہوں یہ معاشرہ جس قضاد میں اس وقت موجود ہے وہ طاقت اور کمزوری کا قضاد ہے جس کو طاقت ملتی ہے وہ اپنے سامنے کے کمزور کو اس کی گردن پر امن اٹھا رکھنا چاہتا ہے سیاست کے اقتدار میں دیکھ لیجئے ان سے اپنا مخالف برداشت نہیں ہوتا عورتوں اور مرد کے معاملے میں دیکھ لیجئے مرد سے اپنا برابر نہیں قبول کیا جاتا جس معاشرے میں صرف زندگی کی دونیا طاقت ہوگی وہاں سماج نہیں ہوگا سماج تو وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ قدریں ہوتی ہیں سماج وہ ہوتا ہے جہاں کچھ احساس ہوتا ہے کچھ قانون ہوتا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ تم مجھے آدمی کی شکل دکھاؤ پھر میں تمہیں قانون بتاؤں قانون کہیں اور اندھا ہوتا ہوگا جتن مردوں کو تاپتہ اگر بنانا چاہتی ہیں اتنا تو مرد بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں اس بات کو نہیں نہیں دیئے اگر کوئی میری اور لوگل ہوتا جیسی سرکری کوئی بات کہہ دیتی ہے تو پچاس عورتیں کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہے صحیح عورتیں کشور کو کب سے صحیح نہیں دی ہم نے آہستہ آہستہ غلط ہونا شروع کیا اور بہت فقر سے تو انہی ہوتا ہے کہ ہر صحیح بات کو غلط پر میں بخوستہ رہا ہوں اسی لئے کبھی اقتدار ہمارا نہیں رہا ہوں اقتدار میں تو وہ رہتا ہے وہ تقسیص نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے لیکن جن ڈراؤنڈ ریالیٹی سے ہمیں روز سابقہ بڑھتا ہے جو وائلنس کے کیسے جن سے اخبار بھرے ہوتے ہیں جس میں کبھی ناک کار دی کبھی چوٹی کار دی کبھی ہاتھ کار دیا کبھی گلہ کار دیا تو بات صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ ایک ریالیٹی کو ماننا پڑے گا اس سماج میں عورت اور مد کا رشتہ وہ ہے جو حاکم و محکوم کا ہے جو آجر و مزدون کا ہے اور ہم اس رشتے کو بدلنے کی بات کرتے ہیں اور ایک دن ہم اس رشتے کو بدل کے رہیں گے یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ سکتہ یا تشریف آگی کا کیونکہ میرا اپنا تعلق پندرہ سال سے کم اوویش میڈیا سے ہے اور میں جب بہت سارے سوال کرتی ہوں یا بات کرتی ہوں تو اس میں وہی تمام چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں الفاظ زدہ ہوتے ہیں جو کہ روٹین میں کہے سنے جاتے ہیں چاہے وہ نیوز کی شکل میں ہے چاہے وہ کرنٹ افیرز کی شکل میں ہے چاہے وہ ہم تحریری مقالبے اور خبریں جو نیوز پیکر میں دیکھتے ہیں اس کے تحت ہیں اور اسی آج مجھے پڑھا سیخنے کا موقع ملا کیونکہ آپ کی سوچ یا آپ کی سمجھ یا آپ کا فہم اس سے بہت مختلف ہے جو ٹی وی پر نشل ہوتا ہے اور جس زبان میں ٹی وی پر نشل ہوتا ہے تو کوئی سیشن وہ بھی رکھیں گے جس میں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گفتر کو وہاں کی جاتی ہے اور جو 24-7 وہاں مقالبے ہو رہے ہیں اس میں تو بہت سی ایسی باتیں اور الفاظ زدہ ہو رہے ہیں جو زوم آئینی بھی ہے جو شاید اس طرح جس کو ہم جس پر question بھی اٹھا سکتے ہیں تو وہ اگلا سیشن کریں گے انشاءاللہ اور پھر کوشش کریں گے کہ وزید اس میں آپ سے سیکھ سکیں بہت بہت شکریہ